آئی جی پنجاب کا پتوکی میں ڈاکوں کی پندرہ سالہ لڑکی سے زیادتی کا نوٹس آر پیو شیخ پورا سے واقعی کی ریپورٹ طلب لانگ مارچ کے دوران مشتعل مظاہرین کا مختلف ازلا میں پولیس اہلکاروں پر تشدد مختلف ازلا میں فرائض پر انجام دینے والے پنجاب پولیس کے تین اہلکار شہید جبکہ سو اہلکار زخمی ہوئے تھانہ موڈل ٹاؤن کے کانسٹیبل کمال احمد کو شہید کرنے کا معاملہ ملزم ساجد حسین اور مکرم بخاری کو جسمانی ریمانٹ کے لیے انصدار داشتگردی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور گجروالہ پولس جرائم پیشہ اناصر کے خلاف سعیگرم السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرہ بشیر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب راؤ سردار علی خان نے پتوکی میں ڈاکوں کی پدرہ سالہ لڑکی سے زیادتی کا نوٹس لے لیا آر پیو شیخ اپورا سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے آئی جی پنجاب کی ہدایت پر ڈی پیو قصور محمد صحیب اشرف موقع پر پہنچ گئے زیادتی کا شکار لڑکی کو میڈیکل کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ڈی پیو قصور کے مطابق پنجاب فرانسک لیب اور کرائم سین یونٹ کی ٹیمیں جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر رہی ہیں ملزمان کی گرفتاری کے لیے سی آئی اے اور زلعی پولیس کی پانچ ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں واقعے میں ملوث ایک مشکوک فرد کو حراست میں لیا گیا ہے جس سے تفتیش جاری ہے لونگ مارچ کے دوران مشتل مظاہرین کا مختلف ازلا میں پولیس اہلکاروں پر تشدد مختلف ازلا میں فرائز سر انجام دینے والے پنجاب پولیس کے تین اہلکار شہید جبکہ سو اہلکار زخمی ہوئے ہیں لاہور میں فرائز کی ادائیگی کی دوران ایک اہلکار جبکہ اٹک میں دو اہلکاروں نے جامع شہادت نوش کیا لاہور میں چونتیس اٹک میں اٹھالیس سرگودہ میں نو میاوالی راولپنڈی جہلم اور دیگر شہروں میں بھی متعدد اہلکار زخمی ہوئے مشتل مظاہرین نے پولیس کی گیارہ گاڑیاں توڑیں قیمتی سامان سرکاری املاک کو کروڑ روپے کا نقصان پہنچایا اور اسلحہ بشمول دو ایس ام جیز بھی چھینی گئیں تھانہ مارڈل ٹاؤن کے کانسٹیبل کمال احمد کو شہید کرنے کا معاملہ ملزم ساجد حسین اور مکرم بخاری کو جسمانی ریمانڈ کے لیے انصداد دہشتگردی عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت نے ملزمان کو سات روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے پانچ بچوں کے باپ شہید کانسٹیبل کے چھوٹے بیٹے کی عمر آٹھ ماہ جبکہ بڑی بیٹی کی عمر گیارہ سال ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران عادل کا کہنا ہے کہ کمال احمد کو شہید کرنے والے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی انویسٹیگیشن پولیس گلشن اقبال لاہور کی کارروائی دو ریکارڈ یافتہ جیب تراش گرفتار کر لیے گئے ہیں انچارج انویسٹیگیشن گلشن اقبال کے مطابق ملزمان نے میٹرو بس میں جیب تراشی کی متعدد وارداتوں کا اعتراف کیا ہے ملزمان کے قبضے سے موبائل فونز، نقدی اور قیمتی اشیاء براوت کی گئی ہیں انچارج انویسٹیگیشن گلشن اقبال کا کہنا ہے کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے دن رات کوشہ ہیں ڈولفن فورس لاہور کی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی گئی ہے ڈولفن فورس نے نو اشتہاریوں سمیت 61 ملزمان گرفتار کیے ہیں مختلف زیر سمات مقدمات میں 19 عدالتی مفروران 31 عدی ملزمان 11 سٹریٹ کریمنلز کو بھی حراست میں لیا گیا ہے ڈولفن سکارڈ نے ملزمان کو ای پولیس ایپ کی مدد سے گرفتار کیا ہے چنیوٹ پولیس کا مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر چنیوٹ کیپٹن ریٹائرڈ محمد آمر خان نیازی کی ہدایت پر تھانہ لالیاں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دو سال سے چوری کے مقدم مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار کر لیا ہے ملزم کے خلاف مزید کارروائی جاری ہے گجوالا پولیس جرائم پیشہ اناصر کے خلاف سرگرم ہے حامد عرف حامدو ڈکیت گینگ کے تین ارکان سی آئی اے پولیس نے شکنجے میں لے لیا ہے ملزمان کے قبضے سے ایک لاکھ اسی ہزار روپے نقدی ایک عدد موٹرسائیکل اور نجائز اسلحہ برامت کیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپ ڈیٹس کے لیے وزیٹ کیجئے پی اے سی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز